مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 اچھا آپ ہے جی دیتا اپ کی بڑے بھجے کیا کیا جا اپ کی بات سے میں چل دا کھنا چل دا چل دا دیکھ اوہ تم معلوم بھائی لیکن اتنی محلت ریزوں کی روٹیاں اس مکان میں دیا ہوں مرنہ دو شریف دلسانوں کو رات بھر نیمد نہیں آئے گی دن بھر کے بھوکے ہیں گتارے تو کیا سارے شہر کا ٹھیکے دار ہے ٹھیکے دار نہیں خوالدار تم تو جانتے ہو لوگ مجھے لات سارت کرتے ہیں ابے چل جل دیت خوالدار خوالدار جلدی دیرک یہ لیجی آپ کون ہیں لات سارت میرے پاس کم ہے ریجیمنٹ میرا انتظار کر رہی ہے یہ لیجی یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم بھوکے ہیں بھوکوں کو بھوکا نہیں پہچانے گا تو اور کون پہچانے گا لیجی نہیں بڑی مہربانی لیکن میں اسے سبوری ہی کر سکتی اسی تکلپ نے تو ہمیں تباہ کیا دل چاہ بھی رہا ہے پھر بھی انکار کیے جا رہی ہے لیجی نا اگر چانگا ہے یہ میرے بوڈی گا جی سارکار نے میری حفاظت کے لیے رکھے اچھا تو حضور کا نام کیا ہے یوں کہیے نام تو کچھ اور ہے لیکن آج کل لوگ لاٹ ساتھ کہتے اور پیشا کیا ہے حضور کا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ لوگوں کی پروریش پروریش کیا بچھے تم دونوں کا واہرینہ تم دونوں کا واہرینہ یہ کرفیو توڑنے سے بات جرم کر رہے کیا کر رہے ہم نے تو کرفیو توڑا تھا یہ ہمارا سر توڑ رہے بچھے کھانے کے بچھے کیا ایک بات دہنے کے بات کوئی مجھ سے محبت کرسکتا ہے ایک بار میں تو کہتا ہوں آدھی بار دیجلت تمام زندگی نہ بھولے شنیر کہیں کہ ساش تو کہتا ہے بھدوان نے صورت تو اچھے خاصی دی ہے مجھے ہر لڑکی مجھے یہ گلت تیمی ہے جیدی چھے تو سہی میرا کان چھوڑو چھوڑو میرا کان پہلے چھوڑو کان آپ لوگ کیسے بے رحمی کی باتیں کر رہے ہیں ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اس کا باپ مرا ہے میں کیسے اس سے گھر خالی کرا دوں جب تک وہ مکان نہ چھوڑ دے گی ہم کرایا ہرگز نہیں دیں گے ہمیں ایسی لڑکی کو اپنے محلے میں نہیں رہنے دیں گے آپ لوگ تسلی رکھیں آپی کی خوشی ہوگی نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے اوہ نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے پھلو میں جیسے پھلو میں جیسے ہاں پہلو میں جیسے کوئی چیز ٹکرا گئی خوشی گر سے کوئی چیز ٹکرا گئی خوشی گر سے جانے کس کی نظر سے نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے کوئی چیز ٹکرا گئی خوشی گر سے موسیقی کوئی جانے مالے کی ہمت تو دیکھے ہمت تو دیکھے ہاں ہمت تو دیکھے موسیقی موسیقی جانے کس کی نظر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے وہ نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے موسیقی یہ بیس کی اور یہ تیس کی سمحال کر لے جانا ہاں آپ میں آپ سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آئیے بیٹھئے فرمائیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بری ہیں مگر جوان لڑکی کا ایک اکھیلے مکان میں رہنا ہی برا ہے کیا شکایت ہے سچا جھوٹ تو بھگوان جانے سنا ہے کہ رات کو کوئی لفنگا خیر جانے دیجئے چاچی دکان تو خوب چل رہی ہے یہ سب روپے کہاں رکھتے ہو کیوں یوں ہی میرا مطلب تھا کہ مرنے سے پہلے مجھے بتلا دیتی تو تمہارا کیلیا کرن تو ٹھیک کر دیتا اچھا تم میرے مرنے کی سوچ رہا ہے ہے تو صحیح میں آپ اکیلے کے لیے سارے قرائے داروں کو ناراض نہیں کر سکتا یہ بھی تو سوچئے تین مہینے گزر چکے آپ نے قرائے نہیں دیا پرکاش آجائے میں آج ہی آپ کا سارا قرائے چکا دوں گی وہاں دولت کے نشے میں آتے ہو کہ موٹر کلا دے ہیں پھول سے بہتے کو کتل دا ہے رکاش 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 اور سکتے تو کم سکم برا ہی تو نہ کرو کسی کی گرے کو برا کہنا ہی پڑتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس روز رات تو ایک لفنگاپ سے بازنگ کر رہا تھا پھر اس کے بعد شپائی اس کو پکڑ کر لے گئے میں اسے اچھی تری جانتی ہوں وہ ایسی نہیں تھی یہ تم لوگوں کا ظلم ہے اس کے باقے زمانے میں کسی ایک کی ہمت نہ پڑی اچھا بحث کہے گی ہے تم اسے تیری سمجھتی رہو میں نہیں سمجھتی سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے آخر تم لوگوں نے اسے نکلوا کر ہی دم لیا نا حد ہو گئی بچاری کا بھائی موٹر سے کچھل کر مر گیا ایک موہ دکھے اوری کی اونسو پوچھنے نہ گیا بول کیا چاہیے لاغ گو بھی دے کور صاحب موہ دکھا نا بھائی موہ دکھا موہ دکھا موہ دکھا موہ دکھا موہ دکھا کام دھندے روز تمہاری ماتا جی کی ایک چیتھی آجاتی ہے کہ تمہیں تلاش کر کے ان کے پاس روانہ کر دوں آخر تم رہتے کہا ہو جمدہ چہنم نے جی آپ کیا بات کرتے ہیں یہ بہت بڑے گھر کا لڑکا مگر ہر کبھر میں تو اس کی کچھ اور بتاتی ہے پکور صاحب آخر تم رہتے کہا ہو ارے بھائی ایک گھر ہو تو بتا بھی دیں شہر میں جتنے گھر ہیں اپنے گھر ہیں جتنی سلکیں اپنی سلکیں جہاں مردیاں سو رہے اور جب جی میں آیا گھوم لیا لیکن تم کون ہو میں میں ان کا بلشی ہوں منشیونشی نہیں حوالدار یہ وی ہے وی اچھا جب دار ساکھ جب دار ساکھ یہ کیا ہو کور صاحب یہ کیا ہو یہ کیا ہو میں تو توہر تلاش میں بہت پریشان اور میں تمہاری تلاش میں پریشان تھا جار لے جاب لے جاب کور صاحب تمہاری بہت بیمار تمہاری ماتا کی بہت بیمار ہے تمہاری ماتا کی بہت بیمار ہے موسیقی لے لے ہاں تو بھی لے ہاں لے لے ہاں نعف کیجئے مگر تیل کی ہے نہیں شکریہ دیکھئے پھر آپ تکلپ کرنے لگی چھے گھنٹے تک دوسرا اسفیشن آنے والا نہیں لیجئے چھے گھنٹے مجھے بہت افسوس ہے اور شرمنگی بھی ہے کہ میری وجہ سے آپ کو رچ کھولنا پا دیکھئے اس را تھانے میری کیا کیا حالت بھی یہ بھی معلوم ہے آپ کو یہ لیجئے رومال آسو پوچھ داری آسو پوچھ داری میری جی؟ آسو پوچھ داری مجھے 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 ایسے وقت میں تو کیا بڑے سے بڑے بحضور کا بھی گلہ خوشک ہو جاتا اور زبان لگخانی لگتی تو پھر خاموش رہی ہے یہی تو مشکل ہے بھی خاموش بھی نہیں رہا جاتا اور کچھ کیسے بھی نہیں بنتا اچھا اما سامنے لکھوٹا پہلی آپ نے اس کا جواب لکھ دیکھیں میں جاہل ہوں بڑھنا لکھنا نہیں جانتی دیکھیں آپ مضاب کرتی ہوں یہاں کسی تسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ لکھ دیکھیں آپ کو موزش نہیں دیکھیں جب کل میں لکھنا نہیں ادھر میں لکھ دیکھنٹھوں ہے آجا اپنے لکھوٹا نیکھی دیکھیں یہ بھی انوکھی ادا یاد ہے آپ کو لاس صاحب یہ پیار کی باتیں یہ سفر بھول نہ جانا یہ پیار کی باتیں یہ سفر بھول نہ جانا دل چھین کے جاتے ہو کدھر بھول نہ جانا بھول نہ جانا دل چھین کے جاتے ہو کدھر بھول نہ جانا یہ پیار کی باتیں لو دل نہ کیا دل کو محبت کے حوالے شرمیل نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والے شرمیل نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والے جو تیر چلایا ہے ادھر بھول نہ جانا بھول نہ جانا جو تیر چلایا ہے ادھر بھول نہ جانا یہ بیار کی باتیں یہ سفر بھول نہ جانا ہم نے کسی امید پہ دل تم کو دیا ہے ارمان بھرے دل سے تمہیں پیار کیا ہے دیکھو یہ محبت نظر بھول نہ جانا بھول نہ جانا موسیقی دیکھو یہ پتال ہے لیکن بھائی میں یہ پوچھا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی تھی وہ کہاں اب میں کیسے کہوں یہں تو بہت سی لڑکی آئی ہوئی ہے تم خود دیکھو ان میں جا کر ڈاکٹر وہ یہاں بھی نہیں نہیں تو میں کیا کروں اور کسی آس پتر میں دیکھ لئی جئے گا میں کبتا سکتا ہوں موسیقی موسیقی دوا پیدو موسیقی موسیقی میرا لان کس حال میں ہوگا تم بار بار اس کا ذکر کر کے خود بھی دکھی ہوتی ہو اور مجھے بھی پریشان کرسی موسیقی اس سے تو اچھا تھا کہ ہم سارا جیون اولاد کی حسرت میں بٹا دیتے ایسا نہ کہو کچھ بھی ہوں آخر اپنی اولاد ہیں تم ہی سوچو پانی کی طرح روپیہ بہا کر پوہایا آنکھوں میں رکھ کر پالا پوسا بڑی بڑی امیدیں باندھی کہ ہمارا بچہ جوان ہو کر ہمارا ہاتھ بٹھائے گا اولاد سے بے اپار نہیں کیا جاتا مگر اولاد کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے ہم نے زمین آسمان ایک کر کے یہ سب کچھ اس لیے جمع کیا تھا کہ وہ بھوکوں ننگوں میں بانٹ دے میری دولت لٹانے کے لیے نہیں ہے اس جاہداد میں سے وہ ایک قوڑی نہیں چھو سکتا جب تک میرے راستے پر نہ چلے اتنا درد ہے ان کا تو کارخانوں میں جا کر ہتوڑے چلائے شیتوں میں جا کر حج ہوتے ایسا ہی ہوگا پتا جی مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں مگر مت بھولئے کہ سماج کے لیے آپ کے بھی کچھ فرض ہے آپ کی خودگردی نے سماج کے شریر میں غریبی ایک بیماری کی طرح بسا رکھی ہے اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو انہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا دنیا اسی طرح چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی تو پھر اسی طرح دنیا میں ہنگامے ہوتے رہیں گے اسی طرح غریبوں پر انیاء ہوتا رہے گا اور اسی طرح دنیا اوجا اوجا کر بسائی جائے گی میں پوچھتا ہوں تم یہاں آئے کیوں ہو ماتا جی کی بیماری خبر مجھے یہاں کھینچ لائے گی تم ان سے نہیں بسکتے چلے جاؤ یہاں پیٹر آپ کہاں کیوں آگے ہیں پیٹر آپ کو ڈاکٹر نے بستر سے اسے کو منا کیا ہے نا پیٹر نرس ڈاکٹر کو جلدی بلاؤ اب ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں میرا ڈاکٹر میرے پاس ہے نا نا میٹا اپنے ہاتھ چھوڑے اس دانتے ہمارا سارا جیوان دو خیران یہ پیلوگ دی بیٹا میں آپ کوئی دوسری بات کہنے کے لئے زندہ نہیں روں گی بیٹا کی آتما کبکی رکھ کر تو بے سکھی نہیں رہ سکتا پیٹا کے چرنوں میں گر جا تاکہ میں شان دل سے مر سکوں اب بیٹا سے معاف کر دے جی تیمات یہ عورت نہیں دیوی جی ہم سب کی امیدیں دیوی جی کے ساتھ ساتھ جلکہ رات ہو گئی اگر تھوڑے دن اور زندہ رہتی تو گاؤں کی حالیں ضرور سکر جاتی سن گئی ہے پیٹا جی دھن دولت ہر چیز ناش ہو جانے والی مگر غریبوں کے دل سے نکلیفی سچی آوازیں ہمیشہ فضا میں گھنٹی رہیں گی ہم دونوں کی زد سے تمہاری ماں کی جان گئی کاش ہم تم پہلے ہی کسی فیصلے پر پہنچ لیا ہوتی کیسی دکھ کی بات تھی کہ ایک ہی گھر میں دو زمانے بس رہے تھے اور ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کسی دوسرا غلطی پر ہے بہرحال مجھے تمہاری ماں کی وسیعت پر ضرور عمل کرنا ہے آج سے ہر چیز تمہارے حوالے ہے میں نے اب کاشی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے شاید وہاں مجھے زندگی کی شانتی مل سکی ہے ڈاکٹر سار کہیے خیریت ہے میں کتنی دفعہ آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے جانے دیجئے مجھے جانے کیوں نہیں دیتے آپ مگر آپ جانا کہاں جاتی ہیں یہ تو بتا دیجئے ہم خدا آپ کو وہاں پہنچا دیں گے دیکھئے یہ بھی آپ کو یاد نہیں آتا اچھا پہلے اپنا نام بتانے کی کوشش کیجئے میرا نام میرا نام پھر آپ نے وہی یاد دلایا مجھے اپنا نام نہیں یاد آتا کپنی مرتبہ کہہ چکی ہوں مجھے آپ کو یہ جاندو کر معلوم ہوتے ہیں آپ نے مجھے سب کچھ بھلا دیا ہے کیوں بھلا دیا ہے مجھے سب کچھ کیوں بھلا دیا ہے مجھے سب کچھ بھگوان کے لئے اپنا منطر واپس لیجئے مجھیک کیا دوش منی ہاپکموٹس مجھیک کیا دوش منی ہاپکموٹس مجھیک کیولا ہے چیتانی دیچے دمجھیکہ دوش منی ہاپکموٹس جیت پلید دنگ آلو موسیقی 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 آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک لوکی کا پتہ لگانا چاہتا ہوں کونسی لڑکی کا؟ ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں میری ہمسفر تھی جانے کونسی لڑکی ہوگی؟ چالیس کمت کا مری ہوئی ملی ہیں پچاس زخمی جن کو تھوڑے تھوڑے علاج کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے اب ہسپٹل میں کوئی باقی نہیں؟ جی نہیں آپ اس کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ دکٹر؟ اب ہسپٹال میں کوئی باقی نہیں؟ آپ اس کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ حلیہ؟ جی ہاں سرو جیسا ہوں چاہتے ہیں سوتوان آنکھ سفرید رنگ خوبصورت آنکھیں چوتھن کے چاند جیسی پیشاندی آواز میں لوچ آچیت جیسی مصیب لیکن وہ کہاں گیا؟ میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پچھلے بہر کوئی میرے سرو میں بھہرویاں لات رہا دکٹر وہ کہاں ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ نمسترک نمسترک کیسی طبیعت ہے؟ آپ ہسپٹل کے ڈاکٹر ہے؟ نہیں میں امپیریل کالیج میں فیلوسفی کا پروفیسر ہوں میرا نام پروفیسر ناد ہے میں یہاں کیسے آئی؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی؟ آخر میں یہاں کیسے آگئی؟ مجھ سے بڑی بھول ہوئی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دیجئے بھگوان کے لئے معاف کر دیجئے آرے 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 یہ کیا کر رہی ہے؟ روئیے نہیں ورنہ بھگوان کو منٹوں میں دنیا کا نقشہ بدل دینا پڑے گا سینوں کے آنسوں کا ہر قطرہ ایٹم بام کے برابر ہوتا ہے دیجئے روما، آنسوں پہنچ جائے میں تو اپنا مکان سمجھ پر آئی تھی کیا آپ بتا سکتے میرا مکان کہاں ہے؟ آپ کا مکان آپ کا مکان آپ کا مکان اتنا مزاق بھی نہیں سمجھ سکتی یہی آپ کا مکان یہی میرا مکان ہے؟ جی ہاں یاد ہے آپ کو وہ پیانے وہ آپ پیانے کرتے تھے اور وہ کتابیں آپ پڑھا کرتے تھے میرا نام کیا ہے؟ آپ کا نام آپ کا نام آپ کا نام تو بڑا ہی سندر نام ہے آپ کا نام ہے کامینی کامینی مکر آپ میرے کاندھر ہیں؟ یہ بھی بھول گئی کیا؟ اچھا بے ایک بات تو رہنے ہی لیجئے پھر کشی سا میں بتا دیا جائے سو جائے اب آپ بھی یہ بھی بھول گئی ہوں گے کہ آپ کا کامرہ کام سا ہے؟ ہاں؟ وہ؟ جائے 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 کیوں؟ دیکھے سہارا لوٹنے والے چین ہمارا ہو بھول گئے کیوں؟ دیکھے سہارا لوٹنے والے چین ہمارا موسیقی آؤ کے دل مجبور ہے غم سے روٹ گئی تقدیر بھی ہم سے دوب گیا قسمت کا ستارا بھول گئے کیوں؟ دیکھے سہارا موسیقی ٹوٹ گیا دل درد کا مارا ہائے یہ کس نے مجھ کو فکارا موسیقی ٹوٹ گیا دل درد کا مارا ہائے یہ کس نے مجھ کو فکارا موسیقی 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 اب کیا ہوا یہ شور اگل کیسا ہے یہ آوازیں کیسی ہیں میں یہ نہیں سن سکتی شور تو حضور آپ ہی نے شروع کیا آپ ہی تو گانا گا رہی تھے آپ بھی تو گا رہی تھے خواب دیکھا ہوگا آپ آپ گا رہی تھے میں میں اب نہیں گاؤں گی میں نہیں گاؤں گی آپ نے گا کر ہمیشہ کے لیے مجھے جگا دیا آپ شاید سو بھی جائے مگر مجھے اب کبھی نہیں نہیں آسکتی جائیے سو جائیں آئیے ہی دیر ہی دیر ہی دیر مجھے کسی خاموش جگہ میں چلیے کہیں دور کسی ویرانے میں آخر یہاں آپ کو کونسی تکلیف ہے جو رات کے گیارہ بجے ویرانہ یاد آ رہا ہے میرے جی گھبر آتا ہے آپ کی ہر بات میری سمجھ سے باہر ہے دیکھیں جلدی چلیے ورنہ میں کلے چلی جاؤں گی چلیے صاحب چلیے کس پاگل تھے پالا کونہ ہے پروفیسر اب تو ہی پھگوان ہی چاہلے اندگی میں پہلی بار ہی شکیا اور وہ بھی خوش قسمسی تھے پاگل کہتا کیا کہا میں پاگل مدی صاحب آپ سے کون کہہ رہا ہے پاگل تو میں ہوں جی جی پہن دی جی بہت بہت سکتی ہے آجی یہ کیا موٹر پر بجلی گیر پڑی نہیں صاحب میرے دل پر بجلی گری اور اس کا آثر اس موٹر پر پڑا موٹر پڑا موٹر پر بجلی گری یہ کہتی ہے میرا تمام بدل کوئی صحیح ہے لیکن اس تفانی رات میں مجھے آرام کی ضرورت ہے مجھے اب آگے نہیں چل سکتے یہ خود تو بند چیزے یہ خود تو بند چیزے سرمدار سے ہی اولے پڑے ہیں ہماری گاڑی کا بھٹ بھی تو خراب ہے یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکتی اب ہم کیا کریں گے یہیں کی جھک ماریں گے اور کیا کریں گے وہ سامنے لارڈ گرزن کے وقت کے ایک پرانی حویلی نظر آتی ہے چلیے اب وہیں بثیرہ کیا جائے گا چلیے اور جائے گاڑی کا نظر Rudolph ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا بوندوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی آسمان سے ٹبک پڑی یہ اپنی برادری کے لوگ ہے یعنی یہ برساتی مینک ہے ہماری طرح یہ بھی گھبرا گھبرا کر اپنی حویلیوں سے باہر نکلا ہے یہ ساون کی رات اپنے ملائم بچھونوں پر آرام کی نیند سو رہے ہو مگر یہاں آپ کی بدالت اسطبل میں بدے پڑے ہیں ہاں صاحب ٹھیک یہاں آپ کو تو آرام مل گیا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں میرے دل کو چین مل جائے گا آپ مجھے عاشق کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے نازک سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے آپ میرے پانے کر کے اس طرح مو موڑ کر سو جائیے ہماری کمزور نظروں کے لیے ایک آسمان کی بزلی کافی ہے دو دو مورچوں پر کس کی حمد ہے جو لڑ سکے اچھا باپ سو جائیے موسیقی 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 جن کو آتا نہیں ہے وفا کا چلم ان سے لگی ہے لاغم ایس لگتی ہے جس دم تو کہتا ہے من اجڑے نہ دل کا چمن پاس رہ کر صدا ہے وہ ہم سے جدا قسمت نے یہ دن بھی دکھلا دیا کون بھولا ہوا آج یاد آ گیا یہ کس نے پھر دل کو تڑپا دیا پھر میرے دل میں جاگا محبت کا غم گھٹنے لگا میرا دم کس نے رکھا میری زندگی میں قدم ہوں اور یہ کہا تیرے ہم تو ہی اے دل بتا کس نے دے کر صدا آنکھوں کا پیمانہ چھلتا دیا کون بھولا ہوا آج یاد آ گیا یہ کس نے پھر دل کو تڑپا دیا کون بھولا ہوا کون بھولا ہوا کون بھولا ہوا ہلو پروفیسر تھا یہ بندے میں کانتے آ رہے ہیں کون لات ارہ بہت شکار کو نکلا تھا گاڑی خراف ہو گئی بہت بہت شکار مارا پہر گالی بلا دے لیے جا رہے ہیں شیر مارا ہے شیر شیر؟ تب تو ہم بھی دیکھیں گے ارہ دیکھنا نہیں ابھی زندہ ہے ارہ یہ تو شیر نہیں ہے پروفیسر تھا دنیا بھر گھوما لیکن کہیں چین نہ پایا چین اپنے گھر ہی پہ ملتا ہے کاکا اب میں یہی رہوں گا حجور آپ بڑے لوگ تہر میں رہنے والے ہیں گاؤں ایسے پسند آئے گا آپ کو کیوں نہیں ہماری زندگی ہی کیا ہے چھوٹا سمکانگ وہ ہی ہمارے گائے بائیں وہ ہی ہم وہ ہی گوبر وہ ہی جولا چکی برسات گری تو راتوں پر گھٹنوں کی تو رات میں اور اور دن پر ڈھول 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 بتائیے سرکار آپ کہتے نہیں سکیں گے ہی ہی ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ارے کاکا جیسے تم رہتے ہو ویسی میں بھی یہ بھی روں گا تم میں منہوں نے پک ہی کیا ہے مگر جب رہن ہے ہی ہے تو دوسری نئی پک کی کیوں نہیں بنوالے تھی توٹے بھوٹے پرانے خندھر میں کیسے رہوگی جنم بھومی کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو کاکا مگر عزیز ہوتی بھول گئے میں اسی حویلی میں پیدا ہوا تھا تو حجور خوکم ہو تو اسی کو ٹھیک تھاک کرا دے جب سارا گاؤں ٹھیک تھاک ہو جائے گا یہ حویلی بھی ٹھیک ہو جائے گی مگر حجور بڑے سرکار کیا مان جائیں گے مان جائیں گے نہیں کاکا مان گئے بابو سبرنا کیچے ہے جنبجی ہے یہ تو سونا ہے کاکا اس سے تو زندگی پھوٹتی ہے اور اناج پیدا ہوتا ہے یہ بھی سچ ہے بابو لیکن اسے ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے ہر چیز اپنی جگہ پر ہی بھلی معلوم ہوتی ہے سبرنا دردہ گڑا ہے گرنے پڑنا گیرے ہوئے کہاں تک گریں گے کاکا اب تو ہمیں اٹھنا ہے اپنا جیون بدلنا ہے اس کچھے اور کیج بھرے راستے کو پکی سڑک بنا دینا ہے ان ٹوٹے پھوٹے جھوپڑوں کی جگہ نئے اور خوبصورت مکان بنوانے ہیں جہاں وہاں نل لگوانے ہیں تاکہ پانی کے لیے میلوں دور نہ جانا پڑے کاکا یہاں بجلی کی روشنی ہوگی اسکول اور اسپتال ہوں گے ضرورت کی ہر چیز ہوگی ایسا زمانہ ہوگا کاکا کہ سب کے سب سکھی ہوں گے اور سب کے سب بھی ایک سوان اچھا اب آپ لوگ اپنا اپنا کام کیجئے ہم بھی چلیں کہہ دیا ڈولے ہو کہاں نہیں جائے کہاں نہیں جائے کہاں نہیں جائے کہہ دیا ڈولے ہو کہاں نہیں جائے جمنا کے پار مورے پیکھی نگریہ پیکھی نگریہ کیسے بھی تام ہائے مالی او مریہ مالی او مریہ مالی او مریہ خوک اٹھے من میں تو رہا نہیں جائے کہاں نہیں جائے ہو رہا نہیں جائے خوک اٹھے من میں تو رہا نہیں جائے جیون کو بھائے مورے بچپن کا سنگنا بچپن کا سنگنا پی پی پپی حملے جب مورے انگنا جب مورے انگنا بول متے بیری کا تہاں نہیں جائے تہاں نہیں جائے ہو تہاں نہیں جائے بول متے بیری کا تہاں نہیں جائے ساگر میں ڈول رہی پھر دیکھیں نئیا پھر دیکھیں نئیا دل جھوم جھوم کہے آ جا کی وئی آ آ جا کی وئی آ مورے انگ نئی کچھ کچھ لہروں میں بہاں نہیں جائے بہاں نہیں جائے ہو بہاں نہیں جائے کچھ کچھ لہروں میں بہاں نہیں جائے چاہے رہے کون ہے تو ڈالی کہے بجائے گوگو کی طرح گھرتا کیا ہے ارے تو گنگا ہے بولتا کیوں نہیں تو بہت اچھا گاتی تو نے میرا گانا کیوں سنا ارے میں دھر سے گزر رہا تھا اتفاق کی بات ہے گانا سن کر روکیا میں جانتی تو جان کے ادھر آیا ہے تو اٹھکے کا سہری تو نے غلط سمجھا ہے میں بھی دیہاتی ہوں دیہاتی موہا بلایتی تک یہ کا غلاف پہنے کھڑا ہے اور کیسے میں دیہاتی ہوں بڑی چنچل ہو بڑی تیز ہو جانتا نہیں میرا نام ہے میرچ نمت میرچ یہ کچھا نام ہے ایسا ارے بے یہ کچھ رہی چل چل معافی مان یہ اپنے چھوٹے سرکار ہیں چل 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 بہت یہ ہار پسند نہیں ہے میرا خیال ہے یہ ہار پہن کر آپ ضرور آئینے میں دیکھیں بہت خوبصورت والم رہنی ہے لیدیہ آپ کے یہ ہار پہنے ہیں لیدیہ آپ کے یہ ہار پہنے ہیں ہلو پروفیسور صاحب ہلو لار یہ پروفیسوری چھوٹے کبھی شکاری کبھی جہوری نئے نئے شوف پیدا کیے ہیں جنہاں بھائی اب تم سے کیا چھپائیں کچھ دنوں سے کوئی ہماری زندگی میں آندر پروفیسور صاحب آپ نے کسی کو پا دیا اور ہم نے کسی کو کما دیا اور جب دیوجہاں کبھی لوگو جب دینی نئے ملے پہنے یا عرض قبھی کبھی جی کبھی خوبصورت جب د쳐 دنوں سے داخل موسیقی گنگا بھائی دیکھو باب اکھر سے جھگڑا ہو جائے گا نے نے ہم جھگڑا نہیں کریں گے آؤ سولا کرنے اٹھو سولا ہاں سولا اے 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 تھوٹے سرکار نے تو میں تک تنگن دیا ہے چھوڑی کے لیے کیا ہے یہ گھڑ کا شربت کیوں میل جو کیا ہے اوہ شربت پلا کے اکھلے تو نہیں چھلا ہوگی میرے بھول ہوئی ماف کر دو ارے پگلیز میں مافی کی کون تھی بات ہے تم کو کا مارا اس دن پیتا جی نے وہ مار ماری کہ رات کو حلزی چونہ اور گول لگانا پڑا یہ دیکھو اب تک نیسانے اوہ مجھے بہت افسوس ہے اب افسوس سے کیا ہوتا ہے مار تو تمہرے کارن ہم کھائی چکے ہمرے کارن کیوں کھائی ارے اپنی شرارت سے کھائی سرارت بابا جی ساتھ پوچھا تو تم رہے کھائی میری اب سرارت کی ہے مار چلائی ہے بھول نہ جانا جلے أوہ جلے preferred پہروانا جلے insecure پھیروانا جلے اپنے پہروانا جلیں اس نے کہ جلوے بناد جب دیوانا جلے نہ کیوں پروانا دل کی لگی کا نام الفت دل کی لگی کا نام الفت ہے دل کی لگی کا نام الفت دل کی لگی کا نام الفت ہے اور الفت کا ہے یہ مطلب اور الفت کا ہے یہ مطلب چھپکے چھپکے دھیرے دھیرے ہت ہت کے جل جانا چھپکے چھپکے دھیرے دھیرے ہت ہت کے جل جانا جلے نہ کیوں پروانا جلے نہ کیوں جلے نہ کیوں پروانا جلے نہ کیوں پروانا جل نہ ہے تو پھر جل جائے ہو حسن کے ساتھے میں ڈھل جائے حسن کے ساتھے میں ڈھل جائے عشق میں دونوں ایک ہے اب تو یہ نہ یا مر جانا عشق میں دونوں ایک ہے اب تو یہ نہ یا مر جانا جلے نہ کیوں پروانا شما دکھا کر حسن کے جلوے شما دکھا کر حسن کے جلوے بناد جب دیوانا جلے نہ کیوں پروانا پروفیسر آج کن ایک سر کے گانے کے متعلق تھا جی ہاں آج میں لڑکوں کو ذرا حسن و محبت کا فلسفہ سمجھا رہا تھا کہ آئندہ ان کے کام آیا لیکن یہ تو کچھ شما اور پروانے کا ذکر تھا یہ تو ہمارے گھر کے فلسفے کا ذکر تھا یہ کیا سارا وقت آپ میری طرف دیکھا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کتاب پڑھا کرتے ہیں کیتا کو جتنا دیکھا اور پڑھا جائے اتنا ہی پن ہے بھگوان کی سوگن کتنی پویتر صورت پائی ہے تمہیں جھوٹی تاریفیں تو کوئی آپ سے سن لے یہ سہانا وقت یہ تنہائی ہے اور یہ تمہاری بے انتہا سندرتا میری جوانی کو مجبور کر رہی ہے کہ میں تم سے کچھ کہنے کی اجازت چاہا بھگوان کے لیے پہلے میری ایک عرض تو سن لیجیے تمہاری خوئی خوئی نظریں ہزار خون کر دیں تو سب اپنے سر لے دیں آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے بیمار تو میں ہوں میں نے اپنے مطالق کہا ہوں ہاں آپ کیا بیمار ہیں اپنی پچھلی زندگی بھول کر صرف تم کو یاد کرنے لگا ہوں پروفیسر میں اپنی بھولی ہوئی زندگی یاد کرنا چاہتے ہوں بیکار باتوں کو اقل مند آدمی یاد نہیں کیا کرتے ہیں میں 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 اقل مند کب ہوں آپ تو کہا کرتے ہیں میں پاگل ہوں نہیں صاحب پاگل میں ہوں تمہاری بات میں نے سن لی اب ذرا میری عرض بھی سن لوں کہیے اس قدر نازک سی بات ہے کہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتی کہوی چکیے آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بس یہ بتا دیجئے کہ کہ عدی صاحب کیا عرض کروں یہ وہ نازک وقت ہوتا ہے کہ میں تو میں بڑے سے بڑے بہادر کا گلہ خوشک ہو جائے اور اور زبان سے کچھ نہ نکل سکے موسیقی موسیقی ... آگے 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 موسیقی 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 میں نہیں بڑھ سکتی میں نہیں بڑھ سکتی پروفیسر دیکھیں کوشش کیجئے یہاں کسی کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے میرا سر چکرہ رہا ہے میرا تم گھٹا جا رہا ہے پروفیسر موسیقی ڈاکٹر تم ہی چلی آو جتنی جلدی ہو سکتا اور انہاں ڈاکٹر موسیقی موسیقی ڈاکٹر ڈاکٹر میں نہیں چاہتا ان کے دماغ کا آپریشن کرایا جائے اتنی خوبصورت عورت زندگی میں بار بار نہیں ملتی بار بار عجی صاحب صرف ایک بار ملتی ہے اور وہ بھی دس بیس کروڑ انسانوں میں سے صرف ایک آتخوش قسمت کی آپ پھر نسخہ تدویز فرمانے لگے سوری ڈاکٹر اب سوال یہ ہے کیا آپریشن کے علاوہ اور کوئی علاج تدویز فرمائی ہے آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجئے جہاں تک ہو سکے انہیں مصروف رکھئے ان کا دماغ بھٹا رہے سینما، تھییٹر، ناچ اور گانوں کے جلسوں میں روزانہ لے جائے کیجئے موسیقی 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 چھوڑیے کمی کسی شریف عارت سے ایسے بکتمیزی نہ کرنا ماف کرنا عجیب و غریب طبیعت پائے بہت ہی شمیدہ اسے مار کر بھی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کار ڈالو میں نے اسے مارا لیکن تکلیف میرے دل کو پہنچی مجھے چاہتا ہے کہ اجنے بھی ایک بار پھر مجھے اسی طرح دیکھیں جب مجھے اس کا دیکھنا اچھا معلوم ہوتا ہے جب مجھے اسے ماراک مجھے اسے ماراک مجھے اسے ماراک اگرام ڈالو آج کہاں جا کے نظر ٹکرائی سوئے ہوئے من میں سوئے ہوئے من میں خوش کی لہر آئی دل میں کیوں ہوک اوٹھی اوہ ہوک اوٹھی نینوں میں کون آیا کون آیا پیتے دل یاد کرو بیتے دن یاد کرو کس نے یہ گیت جایا گیت جایا باد اٹھی من میں مدھر شہنائی آج کہاں جا کے نظر ٹد رائی کیوں میرے بس میں نہیں آئے کیا دل کو ہوا آنکھوں کی نیند گئی آنکھوں کی نیند گئی لٹ گیا چین میرا چین میرا جیسے کوئی بھولی جیسے کوئی بھولی کہانی یاد آئی آج کہاں جا کے آج کہاں جا کے نظر ٹد رائی نظر ٹد رائی آج کہاں جا کے نظر ٹد رائی آج کہاں جاں جاں پہلی آج کہاں جاں جاں پہلی نظر ٹد رائی آج کہاں جاں تک مرد من موجھ اٹھتی ہے تو گنگنا لیتی ہوں اس من موجھ کا کوئی خاص سمیں ہے یا یہ مہمہ تو میں خود نہیں سمجھ سکتی آپ یا آپ کسی سمیں من میں گودگودی اٹھتی ہے جی چاہتا ہے ہستی رہوں گاتی رہوں تو پھر گائیے نا روپ تک آنا ہے گاؤں کیا خاک آپ تو اس طرح غصے میں بھرے بیٹھے ہیں معلوم ہوتا ہے اگر گائی تو مار ڈالیے گا آج مجھ کو آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا ہے آج ضروری باتیں تو رہنے دیجئے آج تو ہسنے گانے کو جی چاہتا ہے اس سمیں وہاں جانے کو جی چاہتا ہے وہ جگہ جہاں اس رات ہم نے پناہ لی تھی جہاں میرے دل کو سکون ملا تھا چلیے گا اب میرا شک یقین بنتا جا رہا ہے میں بھی آخر آدمی ہوں یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہ تھا میں تو آج تک آپ کو پروفیسر ہی سمجھتی تھی مجھے آپ پر شک ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل میں اس آدمی کا پریم بڑھ رہا ہے کس کا پریم کون آدمی جسے دیکھ کر آپ بے خود ہو جاتی ہے جسے مار کر آپ معافی مانگنا چاہتی ہے جسے دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے نہ جانے کیوں پروفیسر کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا خیال میرے دل و دماغ پر پریم کی گھٹاؤں کی طرح چھا جاتا ہے اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سوچتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سے جانتے ہیں لیکن ایک منٹ کے بعد سوچتی ہوں تو یہ سب کچھ سپنے معلوم ہوتا ہے کیونکہ میں اسے نہیں جانتی میں اسے کبھی نہیں ملی نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کچھتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے پروفیسر بچوں جیسی باتیں کر کے آپ مجھے بہلا نہیں سکتی آپ اسے جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں اگر آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی ہے آپ ایسے پاگل سپیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا ہم سے باہر نکلنا دو بھر ہو جائے گا شہر میں بدنامی ہوگی اور میں یہ کشی طرح بتاس نہیں کر سکتا آپ میری ہیں اور آپ کو میری بن کر رہنا ہوگا ایسا مت کہیں پروفیسر میں نے تو دل کی بات آپ سے کہہ دی میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی اس کا خیال نہیں کریں گی کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے کبھی نہیں سوچوں گی کبھی اس کا خیال نہیں کروں گی کبھی نہیں جب میں اس کو جانتی ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوچتی کیوں ہوں کبھی نہیں سوچوں گی کبھی نہیں موسیقی موسیقی کیجرہ جا کر بابو جی کے کمرے کی صفائی کر رہا کر چو گئی صفائی اب گھر بھاگ جا ارے ادھر کہاں چلی ایک تو میں کام کرتی ہوئے دوسرے اتنی رکھائی کہ جا اپنے خرچا تجھے کیا مان میرے دل میں پیسا زخم ہے کہ جس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا زخم ارے ارے ہمارے نیاں تو زخم پہ حلدی چونے لگامیں لاؤ تو جاتی ہے یا نہیں ابھیا لاؤ پہنزی جو گھر کا صدق تو پیلو جا جا پہنزی جو گھر چونے لاؤ پہنزی جو گھر چونے لاؤ کتنی بھولی ہے تو بھولی نہیں بڑی کردی ہوں مگر تم سے رام جانی کچھ کہتے بن نہیں تو قشح ہوگی ہیں اسی خورتی جو رکھو آرے ماں نے تو یوں کہدیا تھا دکھو آرمو ہم سے چپائیا نہیں ساپ ساپ بات کریو کیا تم کسی اور سے کون ہے وہ کسی اور کی بننے والی بی بی تو دوسرے کی اسطری سے پریم کرتے لاج نہیں آتی تمہیں بیتا جی ہمیجھا کہتے ہیں دوسرے کا بیل دوسرے کی جمین دوسرے کی اسطری کو کبھی مرتا تو اب کسی کی ہو پہلے تو میری تھی پہلے سے کیا ہوتا اب کس کی ہے دستان کی گدی کو لے پہلے انگریجن کی تھی اب تو ہم بھی ہے اب تو اپنی گدی لے کے چلے آدھ چل دے چاپی ہے نہیں دیکھو بابی ایک بات اور بسا دو کیا وہ بھی تنوں میں اسی طرح یاد کرتے ہیں یاد کہاں میرے صورت دیکھی پہچانا تک نہیں ایسے بلک کرتے ارے بابو جی ایسی سے تو باگی آجا تو اچھا اچھا تو جائے ایسے چلے جائے بھولنے والی کو سب یاد کرتے ہیں یاد کرنے والی کو کوئی یاد نہیں کرتے موسیقی چلے جائے چلے جائے جد میں آپ کو جانتی نہیں تو آپ کے بارے میں سوچتی کیوں ہوں موسیقی 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 مگر آپ یہاں کیسے آئے یہ میرا گھر ہے یہ آپ کا گھر ہے تب تو آپ ضرور بتا سکیں گے کہ مجھے یہاں چین کیوں ملتا ہے اس لیے کہ میں یہاں بے چین رہتا ہوں میں نہیں سمجھی کہ مجھے یہاں چین کیوں ملتا ہے اور آپ یہاں بے چین کیوں رہتے ہیں کسی کو بے چین بنا کر دنیا والوں کو چین ملتا ہے یہ عجیب کروٹ انسانیت نے بدلی کیا آپ میری وجہ سے بے چین رہتے ہیں یہ شوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اس کا جواب میں بے فا دل اور بدلی بھی نگاہوں سے پوچھو تمہارے وقتی بھولے پن نے مجھے موہ لیا تھا ہمیں دوسرے کتنے قریب ہو گئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ہزار برس ایک دوسرے کے بن چکے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا اس لیے کہ تمہاری آنکھوں پر خودگرزی اور بے بھائی کے پردے پڑ گئے جب یہ پردے دیں گے تو ہم ایک دوسرے کو ڈھوڑیں گے ایک دوسرے کے لیے تاپیں گے اور ایک دوسرے کے لیے بے چین رہیں گے مگر اس سب دنیا کی کوئی طاقتیں کو ملانا سکے گی تم پروفیسر کی بیوی بن چکی ہوگی اور زمانہ مجھے بھی کسی اور کا بنا چکا ہوگا میری پروف دیکھو اپنوں کو پہچانے وہ غیر کے فرد میں نہ ہو یاد ہے وہ کار شکیرہ جب میں تمہارے ہاں روٹی لے کر آیا تھا مجھے یاد نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا پھر دماغ کام نہیں کرتا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ہاسپیرل سے بھاگ کر میں پروفیسر کے پاس پہنچی مجھے اپنا نام تک یاد نہیں تھا دلا ہو پروفیسر کا انہیں یاد دلایا کہ یہی میرا گھر ہے اور میرا نام کام نہیں ہے جھوٹ کہتے ہیں پروفیسر نہ تمہارا وہ گھر ہے نہ تمہارا نام کام نہیں ہے تو پھر میرا نام کیا ہے کام نہیں ہے چلو گھر چلو پروفیسر صاحب مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے یہ آدھی رات باتوں کے لیے نہیں ہوتی تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہو کل کالج آ کر کہنا جی نہیں آپ کو اسی وقت جواب دینا ہوگا پروفیسر سے لڑکے بچ تمیز ہی نہیں کیا کرتے تم کو بھی میں نے کالج میں پڑھایا ہے یہ قسمت کے فیصلے کی منزل ہے پروفیسر صاحب اس وقت استاد اور شاگر دونوں برابر ہیں اب ہی پوچھنا چاہتے ہو آپ اس کا علاج کیوں کی کرواتے ہیں آج مجھے معلوم ہو گیا وہ اپنی زندگی بھوچ چکی ہے تمہیں آج معلوم ہوا میں عرصے سے جانتا آپ کے خیال میں یہ جرم نہیں ہے محبت میں کوئی جرم جرم نہیں سمجھا جاتا محبت کے اندھے پن میں آپ اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں محبت میں یہ ہوا کرتا ہے یا کوئی آپ کی زندگی سے کھیلے یا آپ کسی اور کی زندگی کے ساتھ کھیلے پروفیسر پروفیسر گھر چلیے دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا چینے گمایا دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا چینے گمایا موسیقی غم کا بتانا کیا سنائے کہ نہ پائے ہاں ہاں غم کا بتانا کیا سنائے کہ نہ پائے یہ بھی نہ سو چاہائے بھول کے یہ بھی نہ سو چاہائے بھول کے جسو بے بفا کو اپنا بنایا ہے وہ پرایا دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا چینے گمایا موسیقی 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 کیا اس سے بہتر سندرتا اور بھی ہو سکتے ہیں نہیں آگل مت بن ساری دنیا سمیہ چا فادہ اٹھاتی تو بھی اس سمیہ سے فائدہ اٹھا گھر میں آئی ہوئی لکشمی کو ٹھکرا رہا ہے تیری زندگی کا فلسفہ نرادہ ہے تو دنیا کی کیوں پرواہ کرتا ہے اپنی آشا کو ہر طرح بھورا کر زندگی دراصل زندہ دلی اور کامیابی کا نام ہے میرے قدم زندگی کی آخری منزل پر پہنس کا ڈگمگا رہے تھے بھلا ہو کسی کی سندرتا اور جوانی کا جس میں میری مدد کی اب تم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا اب تم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا موسیقی موسیقی کبھی دل دل سے ٹکراتا تو ہوگا مجھے میرا خیال آتا تو ہوگا موسیقی وہ پا لیتے تو ہوں گے دل پہ خابو دل پہ خابو موسیقی کبھی دل دل سے ٹکراتا تو ہوگا موسیقی 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 درد بھرا دل میں بس جانے والا پسند آیا آپ کو خوب صاحب کو مجھے بھی بہت پسند ہے کل یہ ہی گانا آج نبی نے گایا تھا یہ ہی گانا آج نبی نے گایا تھا یہ ہی گانا آج نبی نے گایا تھا بے حد زلین اور بے کار گانا تھا گانا وہ ہی اچھا ہوتا ہے جو دل پر اثر کرے موسیقی 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 بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بھولے بھالے زمانے سے انداز پائے نیرالے زمانے سے انداز پائے نیرالے بڑے بولے بھالے بڑے بولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بولے بھالے یہی ہے جنہوں نے محبت سکھائی نگاہوں نگاہوں میں دنیاں بتائی نگاہوں نگاہوں میں دنیاں بتائی کوئی کیسے پھر اپنے دل کو سبھالے کوئی کیسے پھر اپنے دل کو سبھالے بڑے بولے بھالے بڑے بولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بولے بھالے نہ اتنا ستاوکر دل ٹوٹ جائے نہ اتنا ستاوکر دل ٹوٹ جائے ہماری محبت کا دم چھوٹ جائے کہیں پھوٹ جائے نہ اب دل کے چھالے کہیں پھوٹ جائے نہ اب دل کے چھالے بڑے بھولے بھالے بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بھولے بھالے آداموں میں شوکی نگاہوں میں مستی مٹانے کو ہے جو کہ تیار ہستی مٹانے کو ہے جو کہ تیار ہستی کوئی کیوں نہ پھر اپنی ہستی میں ڈالے کوئی کیوں نہ پھر اپنی ہستی میں ڈالے بڑے بھولے بھالے بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بھولے بھالے پسند آیا گانا آپ کو بے حد بے حودہ اور زلیلی گانا تھا چا بڑے بھولے 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 میں آخری بار آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ اس کا علاج کرواتے ہیں یا نہیں پہلے تم اپنے دماغ کا علاج کرواتے ہیں میرا دماغ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کا فیصلہ نہ کر لیں گے تم کو معلوم ہے اس بیماری کا کیا علاج ہے جی آپریشن یہ بھی جانتے ہوگے کہ دماغ کا آپریشن کتنا خطرناک ہوتا ہے اچھی طرح جانتا ہوں پھر کس طرح اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی دعوت دے رہا ہے اس لیے کہ میں اس کی امیدوں کا خوم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا یاد ہے تم نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی خواہش کے لیے ایسا کر رہا ہوں آج تم صرف اپنی خواہش کے لیے دوسرے کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اس سے بتر خود غرضی کی مثال اور کیا ہوتا ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں جیون کی خوشی صرف آتما کی شانتی سے ہی حاصل ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہے میں اس کی آتما کی شانتی چاہتا ہوں وہ اس زندگی سے بہت زیادہ خوش ہے مہربانی کر کے اسے خوش رہتے ہیں مگر اس کی زندگی موت سے بھی بتر ہے صرف تمہارے لیے میں تم سے بحث نہیں کرنا جاتا ہوں مجھے کالیج جانے کو دیر ہو رہی ہے جب تک آپ کسی فیصلے پر نہ آ جائے میں آپ کو کالیج نہیں جانے دوں گا اس بارے میں میرا اور تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا آج میں تیک کر کے آیا ہوں فیصلے ضرور ہو گا اب تم اس بات پر اتر آئے ہو جو ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کر سکتا محبت میں ہر چیز جائز ہے میں آپ کا لیکچر نہیں جواب سننے آیا ہوں سچا آدمی تباہ پڑھنے کے بعد اور بہادر بن جاتا ہے دل پر زخم کھایا وہ انسان پاگل ہوتا ہے وہ بہادر سے بہادر کی بھی پرواز نہیں کرتا اگر میری دی ہوئی تعلیم تم کو یہ صدق دے رہی ہے اگر میرا سکھایا ہوا فلسفہ تم کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے بڑی خوشی سے تم اپنے استاد پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو میرا مون کیا دیکھ رہے ہو مارتے کیوں نہیں اگر تم صحیح راستے پڑھو تو تمہارا ہاتھ کی نہیں اٹھتا اٹھاؤ ہاتھ آپ ٹھیک کہتے ہیں استاد بجائے باپ کی ہوتا ہے میرا ہاتھ آپ پر نہیں اٹھ سکتا مگر اپنے اوپر تو آسانی سے اٹھ سکتا مگر اپنے اوپر تو آسانی سے اٹھ سکتا یہ کیا کر رہا ہے میرے بااد جو جی میں آئے کیجی میں اس کے بغرد ہیتا نہیں ہے لیکن میرا جواب تو سننا ہوں جواب آپ دے چکے ہیں نہیں ان کہہ چکے کہ استاد بجائے باپ کی ہوتا ہے پر باپ بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دے چکتا تم اس کو لے جاؤ جتنی جلدی ہو سکے میرے مکان سے لے جاؤ کہیں میرا ارادہ پھر نہ بدل جائے میں بھی آخر انسان ہوں کبھی دل دل سے تک راتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا کبھی دل دل سے تک راتا تو ہوگا بہت پسند ہے یہ گانا تو ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں میں تمہیں لینے آیا ہوں آپ میرے کون ہوتے ہیں میں تمہارا سب کچھ ہوتا ہوں آخر کس رشتے سے غریبی کے رشتے سے دنیا میں ہر غریب ایک دوسرے کرشتے دار ہوتا ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں غریبی عجی صاحب ہم بھی بھوکوں کے انجمن کے ممبر ہیں بھلا ایسا ہو سکتا ہے ایک ممبر کو دوسرے ممبر کی خبر نہ ہو آپ کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی ہوں میرے سر چکرانے لگتا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب میرے سامنے مت آیا کیجئے لیکن کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ آخر یہ کیوں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ پاتی اس لیے کہ تمہیں مجھ سے پریم ہے جسے تم ریل کے حادثے کی وجہ سے بھول گئی ریل مجھے آپ سے کبھی پریم نہیں تھا میں آپ کو نہیں پہچانتی میں کبھی ریل میں نہیں بیٹھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں گھبراو نہیں سوچو یاد کرو تم بیمار ہو نا میں تمہارے علاج کرانا چاہتا ہوں میں بیمار نہیں ہوں پروفیسر بیمار ہے ان کو علاج کرانا ہے میں بالکل اچھی ہوں میں پروفیسر سے شادی کر رہی ہوں آپ مجھے پریشان مت کیجئے چلے جائیے یہاں سے میرے دماغ چکرا رہا ہے چلے جائیے چلا جاؤں میں اکیلا نہیں جاؤں گا میں تمہیں لینے آیا ہوں تم پروفیسر سے شادی نہیں کر سکتے آپ کاؤں ہوتے ہیں روکلیوانے میں 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 آپ سے پریم کرتا ہوں آپ مجھے بھول تو نہ جائیں گے یہ جملہ میں نے ہی ٹرین میں لکھا تھا یاد کرو یاد کرنے کی کوشش کرو یہ آپ نے نہیں لکھا یہ پروفیسر نے لکھا تھا پروفیسر کو یہ لکھنے کیا حق ہے میں اسے مٹا دے گا میں نہیں مٹانے دوں گی یہ میری قسمت کا فیصلہ ہے تمہارے قسمت کا فیصلہ میری محبت کر چکی ہے تو تم میری زندگی ہوں تو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا ہاتھا اوئے ناغار نظروں کو میرے سامنے سے میری نظروں میں ڈھونڈو تمہیں اپنی زندگی کا ٹھکانہ میرے گا نہیں 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 آپ کو میری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں کوئی واسطہ نہیں میری زندگی پروفیسر کے چلنے ہے میں امکی ہو چکی ہوں میرا دل میری دنیا میری آشائیں ست پروفیسر کے لئے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیے چلے جائیے اتنا بیزار ہو چکی ہوں سے اب میں تمہیں تنگ کرنے نہیں ہوں گا کبھی نہیں ہوں گا مگر چلتے چلتے محبت کی ایک آخری نشانی دیے جاتا ہوں صرف اس لیے کہ جب کبھی ہو شائے مجھے ہی یاد کرتا مری بعد مکم موسیق 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 موسیقی موسیقی بھولنے والے یاد نہ آئے بھولنے والے یاد نہ آئے موسیقی 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 جیت یا دھورا چھوڑ یہی میں بھی نگا ہوں تو بھی نگا بھولنے والے یاد نہ آئے 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 ابھی روش آ جائے گا آپ کھر لے جائے بھولنے والے یاد نہ آئے پھولنے والے یاد نہ آئے پھولنے والے یاد کیا حال ہے یہ کیا ہوا تمہیں کچھ نہیں پروفیسر کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے کی سیدہ آو آو میسر ڈاکٹر کے پاس آ نہیں پروفیسر ان کا کیا حال باگل مات پہنو انہیں چوٹ زیادہ نہیں لگی چلو پہلے پٹی بند ہو موسیقی خوبص Ferien اچھی ہوں آپ کون ہے حسpeتل کے دوکٹر نہیں میں ہوں پروفیسر پروفیسر کون پروفیسر تمہارا پروفیسر میرہ پروفیسر مجھے آپ سے کیا فزتا میں آپ کو نہیں پہ جانتی میرا ٹرین کا ساتھی کا لاتسا تمہیں چونٹو نہیں ہے سچ مجھ تم ہوش میں آ چکی ہے چوٹ لمنی کی وجہ سے بھی ہوش ہوئی یہ کون ہے یہ میرے پروسر جنہوں نے میرے کالیج میں پڑھایا ہے آپ کے ہاتھ میں چوٹ آئی دیکھیں تو آپ کو کھونکتا ہے لینج evaluating سکر مندل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو مندل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو ہم ملاتے چلے چلو